دس سال ہریانہ میں سہکا چلانے کے بعد اب لگا تھا تیسری بار بی جی پی نے بہتر پدشن کیا ہے میں ساتھ کانگریس کی ورش نیتا اور جو ہریانہ کانگریس کی راجنیتی میں دشکوں سے راجنیتی کرتی نہیں ہے کماری شیل جا آپ ہریانہ کی راجنیتی کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ایک زیٹ پول میں کہا گیا کہ کانگریس کو بہت سپش پہمت ہے آپ کی طرف سے کہا گیا ایک لہر چل رہی ہے اور ہمیں ساٹھ سے زیادہ سیٹے آئیں گے کیوں آپ کو لگتا ہے یہ سیٹ پیک کانگریس کو دھنا پڑا ہے اس کے پیکٹوس تو دیکھئے کئی ہوں گے اور کئی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں اس کے بعد سیٹ بیک تو دیکھنیٹی ہے یہ بہت بڑا صبح سے مجھے خود کو اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں میں صبح اتنا زیادہ اپٹیمیسٹک تھی ساٹھ کی تو بات میں نے خود کی ہے آپ کے سامنے اور اب جو نتیجے آ رہے ہیں نشاط نراشہ جنگ تو ہیں کچھ سیٹیں ہم کھیچ لیں گے ان میں سے بھی مجھے وشواس ہے جو ابھی دکھا رہے ہیں اس میں تھوڑی کچھ اور نکال پائیں گے لیکن پھر بھی میں اس بات کو مانوں گی کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ بات نہیں نکل پائے اور مایوسی سب میں آ جاتی ہے لیکن اب دیکھیں گے کیا فیکٹرز رہے اور ان کو ہائی کمانڈ کے سامنے بھی رکھیں گے اور ہائی کمانڈ بھی خود بھی دیکھے گا تاکہ آگے کے لیے ہم تیسری بار کے بعد چوتھی بار کیسے اس میں جائیں گے اور اس کے بعد اس سے پہلے لوگ سبھا بھی آنا ہے تو پارٹی کو تھوڑا لانگ ڈرم کیر آپ کرنے کے لیے ایک پسپیکٹیو رکھنا ہوگا وہ کریں گے لیے اٹس ٹو ارلی کی آج کے دن ہی میں ساری گلتیاں بھی سمجھ جاؤں اور اس کے سولیوشن بھی میں ہی دے دوں یہ تو کلیکٹیو وزنم ہی کام کرتا ہے کلیکٹیو وزنم کے علاوہ کوئی ایک یا دو بھی اپنی انٹیلیجن سے کچھ نہیں کر سکتے آپ انبھاوی راجنیتا ہیں راجنیتی کو سمجھتے ہیں ہریانا کی ایسا بہت ساف لگتا ہے کہ ایک گپ ہے آپ کی جو aspirations تھیں یا امیدیں تھیں یا جس طرح سے آپ نے ریڈ کیا تھا انواعیمنٹ کو اور جو ریزرلز گراؤن پہ آ رہے ہیں اس میں ایک گپ دکھرا ہے گپ پلاننگ کے اس طرح پہ تھی یا چنابی مددے سیلیکٹ کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہیں آپ کچھے رہ گئے کہ آپ جنتا تک اپنی بارنی رکھتا ہے کچھ تو کرن ہے اور یہ سب بھی ہو سکتے اور ان کے علاوہ بھی اور ہو سکتے ہیں کیونکہ اپنا زیادہ گپ بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہماری امیدوں سے اور جو اگلے سکتے ہیں بہت گپ آپ چناب لڑنا چاہتی تھی یہ کوشش تھی کہ جو بڑے دیتا ہے وہ سب زبین پہ اتریں اور کیمپین کریں آپ کو لگتا یہ ایک ایشو تھا جس کو اٹریس کیا جانا چاہتا ہے میں نے تو آج سے نہیں پہلے سے لوگ سبہ چنا اور لگنے سے پہلے سے ہی اچھا ظاہر کی تھی کہ سٹیٹ میں جا کر کام کرنا چاہتی ہوں وہاں پر سٹیٹ میں بھی ہم سب کانٹیبیوٹ اپ کر سکتے ہیں دیکھئے لیڈرشپ ہر طرح کی چاہیے ہوتی ہے اور راجے میں کیونکہ ترہ ترہ کی باتیں جب سینٹر ہوتا ہے تو مدے الگ قسم کے ہوتا ہے راجے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں لوکل مدے بھی ہوتے ہیں لوکل نیتریٹ بھی ہوتا ہے سب باتیں ہوتی ہیں تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں لڑنا چاہتی ہوں لیکن کارنوں سے نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے باوجود پھر ہم لگے سب لگے ہمارے لوگ بھی لگے کام کرنے میں لگے ہیں اور چھوڑی ہوگا تو آپ کو لگتا کہ بی جے پی کی جو بڑی جیت کی طرف بی جی پی بڑھ گئی ہے اس کے فیکٹرز بھی ہیں کیوں بی جے پی کو دس سال سکتا کرنے کے بعد بھی جو ایک انٹین گفرنسی چھیلنا پڑا اس کے باوجود اتنا اچھا پر فارمنز ہوتا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں اور جب ہم جیت کی اور کہہ رہے تھے تو میں دو باتیں ضرور کہیں تیسری بات کی ہماری ورکر کام کر رہے ہیں دو فیکٹرز یہ تھے کہ ایک تو بھاجپا کا نیگٹیب اور دوسرا کانگریس پارٹی کا کریڈبل بکر اب یہ دونوں چیزوں میں ہم غلط ہوئے ہیں اس کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ بھاجپا کا اتنا نیگٹیب کیوں نہیں ہوا اور ہمارا اتنا کریڈبل فیس کیوں نہیں ہوا دونوں چیزیں دیکھنے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اور بھی فیکٹرز ہیں کو بھی پارٹی دیکھیں گے ایک آخری سوال آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس لیڈرشپ میں جس طرح سے کیمپین کیا اور کچھ فیسز کو پرابوٹ کیا گیا پروجیکٹ کیا گیا چونہ آپ کیمپین میں وہ جادہ دیکھیں وہاں پر یہ ایک ایشو دہا ہے اس اب میں ایک دام ڈھونڈوں یا ہم کہیں ایک سکیپ کو ڈھونڈ لیں ایک دام تو یہ تو چھوٹ بھی نہیں ہوگا کمیاں سب میں ہو سکتی ہیں جتنا نیتر تو ہے ہریانہ کا سب میں ہو سکتی ہے اور اس میں میں بھی شامل ہوں سبھی شامل ہیں جتنا جس کا جو کمی رہی ہم سب کو بیٹھ کر اس کے بارے میں وچار تو کرنا پڑے گا اور کیا دکھا پائے لوگوں کو جو لوگوں کو بات کیک نہیں لگی ٹکٹ بٹوارہ بھی ایک ایشو تھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کود بھی کنسل ریز کیا تھا بلکل میں نے ریز کیا تھا وہ بھی ایک فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ کیا گیا سکتا ہے ہم سے بات کرنے کے لئے شکریہ ودلی سے سنجے کاشک کے ساتھ ہمارشو شکر انٹی ٹی مینٹر ہم